عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی کہا سیاسی ہوں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا چند دنوں بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجب ہوا اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی بدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مسول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتہ چلا اصل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کاتا ہے تو گاؤں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراسس سے بہت متاثر ہوا مسول کے گھر اناج گھی اور پرندوں کا آلہ گوش بطور انام بھجوایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا تور اور توار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزاتی نہیں ہے بادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی حوص بحال کیے ساس کو بلا بیجا معاملہ اس کے گوش گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خوان سے ہماری بیٹی کی بدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماہ میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سالوگ جہلوں سے بتر ہے بہت سارا اناج بھیڑ بکریاں بطور انام دیئے ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا پھر مساہب کو بلائا اور اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چلن بادشاہ والا بادشاہ کو تاو آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہ کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلائا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام قرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جوارات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انائج کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چرواہ کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں